اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست اور انگریب خانچینڈیا ویلکم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جوہنا چودری دیری فارم کا وزیٹ کروانے والا ہوں ان کا پورا سسٹم دکھاتے ہیں کہ کیس طریقے سے جوہنا یہ جانوروں کی پرورش وغیرہ کر رہے ہیں یا کیس طریقے سے جوہنا جانور وغیرہ کا جوہنا انہوں نے مینج کیا ہوا ہے سارے سسٹم کو پورا دیری فارم کی فول ڈیٹیل آپ کو جوہنا بتاتے ہیں چودری دیری فارم کے مین انٹرنس گیڈ پہ جوہنا ہمیں ایک ٹوکہ مشین ملتی ہے جس پہ جوہنا گھاس وغیرہ کٹ کیا جاتا ہے اور گھاس وغیرہ یہاں پہ پڑا ہوا بھی ہے اور زمینوں کو پانی لگانے کے لئے یہاں پہ بھور وغیرہ ہوا پڑا ہے جس پہ جوہنا زمینوں کو پانی لگایا جاتا ہے اب جی یہ ہے جی مین گیٹ چودری دیری فارم کا اب ان کا سارا سسٹم میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جوہنا پانی کھڑا ہے گھرہ وغیرہ کے لئے جوہنا سارے جانور یہاں سے پانی پیتے ہیں اب آگے جوہنا سارے یہ جانور کھڑے ہیں جو کہ بچیاں وغیرہ ہیں ان کا الگ سے ہے جو کہ دودھ وغیرہ نہیں دیتی یعنی کہ ان کا سہتہ پہ ہے اور یہ چارہ وغیرہ کے لئے سسٹم ہے اور باقی ساری گائے یہاں پہ جوہنا کھڑی ہوتے ہیں ترتیب میں ساری کی ساری گائے ہیں یہ ساری جوہنا بڑی بندر ہے جب آپ یہ گائے کھڑی ہے اب یہ سارا کھلا مہول ہے یعنی کہ ساری کی ساری گائے آئیں اب جگہ بالکل کلین کرتے رہتے ہیں بندے دو چار ہوتے ہیں پڑے جو کہ جگہ کو کلین کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری بندر ہے جس پہ جوہنا گھاس پڑا ہے تو آخر تک اب یہ سسٹم دیکھنے کے بعد یہ کھلے جگہ ہے جوہاں پہ جوہاں رات کو جانور وغیرہ کھڑتے ہیں اس سے اگر آگے ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک جدیز سسٹم ملتا ہے جیس کی مدد سے جوہاں گئے وغیرہ ساری جانوروں کو جوہاں دودھ نکالنے کے بعد نیلایا جاتا ہے کیونکہ گرمیاں بھی ہیں تو اس کو منیج کرنے کے لیے یہ فورے والا سسٹم لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری گئے جوہاں اس پہ نیلا رہی ہیں ساری کی ساری گئے جوہاں اس سسٹم کی مدد سے نیلا رہی ہیں یہاں پہ دوبارہ ہمیں جوہاں پانی کے لیے یہ جگہ مل جاتی ہے جہاں سے گئے وغیرہ پانی بھی پی سکتے ہیں اب یہ سارا پانی کیونکہ آ رہا ہے تو کچھ اس طریقے سے اس کی جگہ کو جوہاں میں نے کیا گیا ہے کہ ایک نالی کی مدد سے یہ جوہاں باہر جا رہا ہے پانی یہاں پہ نہیں کھڑ رہا یہ تو ہوتا ہے شام کے وقت یا صبح کے وقت جانوار یہاں پہ کھڑتے ہیں باقی اندر فارہ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ جوہاں تقریباً دوپیر کو جانوار وغیرہ کھڑتے ہیں اب یہ جگہ ہے جہاں پہ جوہاں دین کو جانوار کھڑتے ہیں اوپر پنکھے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ جگہ ہے جگہ کو آپ دیکھ لیں جگہ کی کلیننگ آپ دیکھ لیں سامنے دوبارہ سے یہاں پہ آپ کو بندرے وغیرہ مل رہی ہیں جہاں پہ جوہاں ان کو چارہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے اور آگے کھلا سسٹم ہے تاکہ جوہاں جانوار وغیرہ کو ہوا لگ سکے جانوار یہاں سے فوراں جب یہ نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ جوہاں یہ جگہ کو دھو لیتے ہیں کلین کر لیتے ہیں پانی اس پہ جوہاں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ جوہاں جگہ کلین ہو جائے اور پانی یہاں سے ہوتا ہوتا پھر نالی پہ چلا جاتا ہے اور جوہنا بالکل کلین ہو جاتا ہے جانور ان کے پاس جوہنا کافی تعداد میں ہے پڑے دیکھ سکتے ہیں جگہ کو بالکل کلین کر کے جوہنا انہوں نے دھو رکھا دیا ہے اب یہ جگہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ اوپر تین پکھے پنکے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کھلی ہوا وغیرہ جانوروں کے پاس آتی رہتی ہے پانی کا سسٹم وہاں پہ لگا ہوئے ہے تاکہ یہاں سے بھی جانور پانی پی سکیں اور اس سائٹ سے آئے ہوئے بھی جانور پانی پی سکیں باقی سریعہ وغیرہ کا سسٹم لگا ہوئے بارڈر ٹائپ بنا ہوئے تاکہ یہ جانور اندر نہ آ سکیں جو اندر کھڑے ہوں باہر نہ آ سکیں ہوں سارا بارڈر سسٹم ہے باقی یہ ہے جی چودری ڈیری فارم کا ویزٹ پورا کا پورا ویزٹ کروا دیا ہے اس سے آگے وہ سسٹم آپ کو دکھا دوں جہاں پہ بہنسیں وغیرہ کھڑتی ہیں اور جو وہاں پہ بیل کرتے ہیں اس سے آگے ایک سیپریٹ سسٹم ہے یہاں پہ بارڈر بنا ہوئے بارڈر سے آگے یہاں پہ بہنسیں وغیرہ کھڑتی ہیں اور اس سائٹ پہ بھی سن وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں اور لاسٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جانوروں کے لئے سردی کیلئے سسٹم بنا ہوئے تاکہ وہ سردی میں باندھ کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی جانور وغیرہ کھڑے رہتے ہیں سانوں کی جگہ دکھا دوں جہاں پہ سان وغیرہ کھڑے ہیں اور بھین سے کھڑی ہیں یہ جی الگ سسٹم ہے ان کا یہاں سے یہ جو انا رستہ وغیرہ باندھ کر دیتے ہیں اگر جانور باہر سے کول کے آنے ہو تو وہ جو انا وہاں پہ وہ کر دیتے ہیں یہ سانوں کی جگہ ہے یہ الگ ان کا جو انا پورشن بنا ہوا ہے باقی یہ ریت پڑی ہے اگر بارش وغیرہ آتی ہے تو یہ جو انا نیچے ڈال لیتے ہیں تو آج کا یہ ٹور تھا چودری ڈیری فارم کا پورا جو انا میں نے آپ کو ٹور کرا دیا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تھانکس فار بچنگ اللہ حافظ